دوستو ریٹرو شاویز کی یادوں کے روحانی قصے میں بات کریں گے آج ہندی سینیما کے بہت ہی فیمس گیتکار اندیور صاحب اور ان کی لکھے ہوئے ایک گانے کی اندیور جی کا کہنا تھا کہ زیادہ تر سنگیتکار دھون پر ہی گیت لکھواتے تھے ٹیون پہلے بن جائے کرتی تھی اس پر گیتکار کو بولا جاتا تھا کہ اس پر کوئی اچھا سا گانہ لکھو لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سنگیتکار راجیش روشن نے جب اندیور کی لکھے ہوئے کئی گانوں کی دھون بنائی یعنی کہ گیت اندیور نے پہلے لکھ دیا پھر راجیش روشن نے اس پر دھون بنائی ایسے انہوں نے دو شاندار گیتوں کا ادھارن دیا تھا ایک فلم تھی آخر کیوں اس کا ایک گانہ تھا دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے عمر بھر کا غم ہمیں اینام دیا ہے یہ گیت بہت ہی پاپولر رہا تھا لطا منگیشکر اور امید کمار کی مدھور آوازوں میں اس گیت کو لوگوں نے کافی پسند کیا تھا یہ گیت اندیور کے پاس پہلے سے ہی لکھا ہوا رکھا تھا اور راجیش روشن نے اس گانے کی دھون بنائی تھی پھر اندیور نے بتایا اور اس میں محمد عزیز صاحب نے ایک بہت شاندار گیت گایا تھا یہ گانہ بھی اندیور کے پاس پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا انہوں نے اس گیت کو پہلے لکھا تھا ایک اندھیرا لاکھ ستارے اور اس گانی کی دھون بھی راجیش روشن نے بعد میں بنائی تھی یعنی کہ راجیش روشن نے ان کو ٹون پر گیت لکھنے کو نہیں کہا تھا پہلے گیت لکھا ہوا تھا اس کے بعد اس گانے کی دھون بنی تھی اور یہ گیت بہت ہی شاندار ہے ایک موٹیویشنل گیت ہے خود یہ گیت محمد عزیز صاحب کو بہت پسند تھا لیکن اندیور صاحب کا لکھا ہوا ایک گیت ایسا تھا جس پر میوزک ڈائریکٹر کلیان جی آنن جی سات دن تک بحث کرتے رہے تھے اندیور سے کہ اس گانے میں اس شبد کو ہٹاؤ نہیں تو میں اس گانے کو ریکارڈ ہی نہیں کروں گا نائنٹین سکسٹی ایٹ کی یہ فلم تھی سرسوتی چندر گیت فلم آیا جانا تھا نوتن پر اندیور نے ایک بہت ہی شاندار ہر انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ایک گانا لکھا تھا چھوڑ دیں ساری دنیا کسی کے لیے یہ مناسب نہیں آدمی کے لیے پیار سے بھی ضروری کئی کام ہیں پیار سب کچھ نہیں زندگی کے لیے بہت ہی اچھے بول گانا بہت شاندار تھا کلیان جی آنن جی کو جب یہ گیت اندیور نے سنایا تو ان کو یہ گانا بہت ہی پسند آیا تھا اور یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ اس گانے کو لطا منگیش کر جی ہی گائیں گی کلیان جی آنن جی نے جب اس گانے کو سنا تو انہوں نے کہا کہ اندیور اس گانے میں جو مناسب کا شبد ہے جو لفظ ہے اس کو ہٹاؤں اس کی جگہ کوئی اور لفظ ایڈ کرو مناسب نہیں جم رہا ہے لیکن اندیور کا کہنا تھا کہ یہ لفظ بلکل ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی اور لفظ اس گانے میں فٹ ہو ہی نہیں سکتا لیکن کلیان جی آنن جی کا کہنا تھا کہ میں یہ گانا ریکارڈ ہی نہیں کروں گا جب تک تم اس لفظ کو نہیں ہٹاؤ گے تب اندیور نے کہا کہ مناسب اپیوکت لفظ ہے اچت لفظ ہے اس کی جگہ آپ لاکھوں شبد لاکھوں ورڈ لے آؤ لیکن مناسب کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا اندیور نے کہا کہ جس طرح سے ممتہ ایک لفظ ہے اس کو آپ دوسرا لفظ لگا لوگے تو وہ بات نہیں آئے گی کچھ لوگ اردو میں ممتہ کو مامتہ بولتے ہیں لیکن مامتہ بھی ان کے حساب سے صحیح لفظ نہیں ہے یہ مناسب سب سے پرفیکٹ ہے آپ اس کی جگہ چاہے تو عربی سے کتنے سارے ورڈ لے آؤ چاہے تو آپ پرشین سے کتنے سارے ورڈ لے آؤ لیکن مناسب سے بہتر کوئی ورڈ نہیں ہو سکتا اور اندیور اپنی بات پر اڑے رہے اور سات دن تک یہ جھگڑا چلتا رہا اندیور سے کلیان جی آنن جی ناراض بھی ہو گئے تھے پھر آخر کار کوئی ایسا لفظ نہیں ملا جو مناسب کو ریپلیس کر دے اور اس گانے کو ایسے ہی رکھا گیا کلیان جی آنن جی نے اندیور کی بات مان لی اور لطا منگیش کر سے اس گانے کو ریکارڈ کروایا گیا اور یہ گیت ریکارڈ ہونے کے بعد سب کو اتنا پسند آیا کہ سب کا ماننا تھا کہ یہ گیت سپر ہٹ ہوگا اور وہی ہوا لطا جی نے اس گانے کو اپنی مدھر بیوٹیفل آواز میں بہت ہی شاندار گایا ہے اندیور کے بول بھی ایک الگ طرح سے اُبھر کر آتے ہیں سنگیت بھی لا جواب ہے اور سرسوطی چندر کے ہٹ گانوں میں یہ گیت بھی شامل رہا آج تک لوگ اس گیت کو پسند کرتے ہیں اس کے بول بہت ہی شاندار ہیں دل کو چھو لینے والے ہیں تو ایسی قصے ہیں جو میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرنا چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کرنا آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں ریٹو شاویز جائے بھارت جائے ہند